السلام علیکم ناظرین میرا نام عظیم اللہ ہے آج کی اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فتح مکہ آج بھی ہم انہی تین پوائنٹس پر بات کریں گے جن پر ہم پہلے تمام ویڈیو میں بات کر چکے ہیں اور سی ایس ایس کے ایکزیم میں بھی یہی تین چیزیں مطلوب ہوتی ہیں تو سب سے پہلے فتح مکہ کا سن ہم بیان کریں گے کہ فتح مکہ کا سن رمضان آٹھ ہجری ہے آٹھ ہجری میں نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح فرمایا اس کی اسباب کیا تھے وجوہات کیا تھیں اس پر ہم بات کریں گے کہ جیسے کہ ہم سلحہ دیبیہ پر ہماری ویڈیو موجود ہیں اس میں شرائط پر ہم بات کر چکے ہیں ان میں جو چھٹی شرط ہم نے بیان کی تھی کہ قبائل عرب میں تمام قبیلوں کو اختیار ہیں کہ ان فریقین میں سے یعنی مسلمانوں اور قریش میں سے جس کے ساتھ چاہے مل جائے شامل ہو جائے تو اس شرط کے تحت بنو خزا مسلمانوں کے حلیف بنے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے اور ان دونوں قبائل کے درمیان شروع سے ہی لڑائی چلی آ رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے بہت سخت دشمن تھے اب یہ سلحہ دیبیہ کے سولہ یا سترہ ماہ بعد یہ بنو بکر نے بنو خزا پر حملہ کیا اور حملہ کرنے میں قریش سے مدد حاصل کی اور قریش نے بھی باوجود مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہونے کی ان کا بھرپور ساتھ دیا بنو بکر کا ان کو اسلحہ فرام کیا اور ان کو اپنے جوان دیا انہوں نے جا کر رات و رات بنو خزا کی بے خبری میں ان پر حملہ کیا ان کے بہت سارے آدمیوں کو قتل کیا تو اس کے نتیجے میں بنو خزا کے سردار یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت ہی دردمندانہ اشعار میں حضور سے مدد طلب کی آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور ایک قاسد تیار فرما کر تین شرائط میں سے کوئی ایک شرط ماننے پر پریش کی طرف اس کو پروانہ فرمایا قاسد یہ اللہ کے نبی کا پیغام لے کر وہاں پہنچے حضور نے فرمایا تھا ہم ان سے یہ تین شرطوں میں سے کسی ایک شرط پر تیار کرنا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جو تم لوگوں نے بنو خزا کے آدمی قتل کی ہیں ان کا خون بہا آدھا کرو اگر یہ نہیں تو دوسری شرط کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کرو کہ ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے تیسری شرط یہ ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کے فسخ کا اعلان کرو اگر یہ دو شرطیں تمہیں منظور نہیں تو تم نے جو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا حدیبیہ میں اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دو تو ان کے نمائندین نے کھل کر اس قاسد سے کہا کہ ہمیں تیسری شرط منظور ہے یعنی ہم اس معاہدے کو فسخ کرتے ہیں لہٰذا تم جا کر نبی علیہ السلام سے کہہ لو قاسد کی واپسی کے بعد یہ لوگ بہت ہی نادیم اور پشیمان ہوئے کہ اس کا نتیجہ تو بڑا سخت آئے گا انہوں نے ابو صفیان کو تیار کیا اور کہا کہ تم جا کر تجدید معاہدہ کرو وہاں جا کر معاہدے کے مدد کو بڑھا دو یہ روانہ ہوئے یہاں سے اور مدینہ پہنچے نبی علیہ السلام سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن بات نہیں بنی مسلمان تیار نہیں ہوئے تو یہ وہاں سے ناؤمید ہو کر لوٹیں اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے یہ حکم فرمایا کہ آپ جنگ کی تیاری کرو لیکن یہ بات خفیہ رکھی کسی کو بتایا نہیں کہ جنگ کسے کرنی ہے معاملہ تاکہ قریش کو پتہ نہ چل جائے اور دوسرے جو حلیف قبائل تھے وہاں پر بھی اللہ کے حبیب نے پیغام بھیجا کہ تم بھی تیاری کر لو رمضان دس رمضان کو نبی علیہ السلام دس ہزار کا لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور مررز زہران یہ مکہ کے قریب ایک مقام ہے وہاں پہنچ کر نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ ہر خیمے والا اپنے خیمے کے باہر آگ جلائے رات کر وقت تھا تو انہوں نے جب آگ جلائے ہر خیمے والے نے تو وہ بڑا وسیع و عریض میدان تھا دور دور تک آگ ہی آگ نظر آتی تھی دور دور سے لوگ دیکھتے تھے قریش کو یہ تو پتہ تھا کہ مسلمان وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنے قریب آگے ہیں انہوں نے معلومات کے لیے تین افراد کو آگے بھیجا ان میں ان کے سردار ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ حکیم بن حضام یہ تینوں افراد وہاں سے روانہ ہوئے چونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے حجرت نہیں کی تھی اللہ کے حبیب نے انہیں حجرت کی اجازت نہیں دی تھی مکہ میں ہی تھے اسی دوران وہ بھی حجرت فرما کر جا رہے تھے راستے میں اللہ کے حبیب سے ان کی ملاقات ہوئیں اب یہاں یہ تین افراد جب پہنچے قریش کی طرف سے تو انہوں نے دور سے وہ آگ دیکھی تو پریشان ہو گئے آپس میں باتیں کرنے لگی کہ یہ آگ یہ کون ہو سکتا ہے بنو خوزا تو اتنے زیادہ نہیں ہے وہ تو تھوڑی سی جماعت ہیں تو اتنے میں اللہ کے حبیب کے جو پھیردار تھے چوکدار تھے انہوں نے ان تینوں کو پکڑا اب ان کے ساتھ باتچیت ہو رہی تھی یہ ان کو بتا رہے تھے کہ یہ رسول اللہ کا لشکر ہے ہم ان کے صحابی ہیں ہم ان کی حفاظت کے لئے ہیں اتنے میں حضرت عباس یہ گشت کر رہے تھے خچر پر انہوں نے ابو سفیان کی آواز سنی ان کو پہچانا پہچاننے کے بعد اس سے کہا کہ بھئی بڑے افسوس کے بات ہے کہ اب یہ تمہاری ہلاکت کا وقت آگیا ہے اگر مسلمانوں کو غلب ہوا تو تمہاری گردنیں اتار دی جائیں گی تو ابو سفیان نے کہا کہ رہائی کی صورت کیا ہوگی طریقہ کیا ہوگا تو حضرت عباس نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے بھیٹ جاؤ ان کو اپنی سواری پر بٹھایا اور صحابہ اکرام نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بس دشمنوں کا سردار تو ہمارے ہاتھ میں ہے بلکہ حضرت عمر نے تو کئی دفعہ عرض کیا کہ مجھے اجازت دو میں اس کی گردن اتاروں حضرت عباس لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کے یا رسول اللہ میں ابو سفیان کو لے کر آیا ہوں میں نے ان کو امان دیا ہے آپ ان کو معاف فرما دیں تو نبی علیہ السلام نے معافی کا اعلان فرمایا اس کے بعد حضرت عباس سے فرمایا کہ اس کو یہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اسلامی فوج کا معاینہ کروا ابو سفیان جب چوٹی پر گئے انہوں نے دیکھا کہ عرب کے تمام قبائل اکثر جو مسلمانوں کے ساتھ مل چکے تھے اور مسلح ہو کر انہیں اسلحہ لے کر ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے یہاں پر بڑا گہرہ اثر پڑا ابو سفیان پر اس کے بعد حضرت عباس نے حضور سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سردار ہیں اور یہ فخر کو پسند کرتے ہیں آپ ان کے لئے کوئی ایسا اعلان کر دیں کہ یہ مکہ میں جب جائیں گے تو فخر کریں تو حضور نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کے لئے اعمال ہے یہ اس لئے حضور نے فرمایا دوسرا اعلان یہ کیا کہ جو بھی حرم میں داخل ہو جائے بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے اور تیسرا اعلان یہ تھا کہ جو بھی اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیں اس کو بھی امان ہے تو نبی علیہ السلام اس کے بعد فاتحانہ انداز میں دس ہزار کلش کر یہاں پر یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ اس یہ فتح مکہ میں باقاعدہ قریش کی اور نبی علیہ السلام کی جنگ نہیں ہوئی ہاں مسلمان اور ان کی ایک چھوٹی چھوٹی جماعت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہوں جو کہ دیگر غزبات میں ہماری ویڈیو موجود ہیں کہ وہ کفار کی طرف سے آئے تھے اہد میں بھی ان کا کفار کی طرف سے کردار تھا اور یہ سلحہ دیبیہ میں بھی انہی کا کردار تھا لیکن آج دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ اسی سلحہ دیبیہ کا اور دیگر مسلمانوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ان کے سپسالار آ کر مسلمانوں کی طرف سے اب لڑ رہے ہیں تو اس غزبے میں فتح مکہ میں حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کی طرف سے ادھر ان کی طرف سے اکرمہ بن ابی جہل یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے وہ کفار کے طرف سے ان کے آپس میں ٹکر ہوئی بارہ یہ اکرمہ یہ قریش کے لوگ مرے اور دو صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں اس کے علاوہ پاتحانہ انداز میں اللہ کے حبیب مکہ میں داخل ہوئے وہاں عثمان بن طلح کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی انہیں بلا کر وہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں اللہ کے حبیب چھڑی سے ہاتھ میں چھڑی تھی اور ایک روایت کے مطابق تیر سے اللہ کے حبیب وہ بت گراتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے ان تین سو ساٹھ بتوں کو ختم کیا بیت اللہ کے اندر تصویریں لگی ہوئی تھی زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے لگائی تھی وہ تصویریں اتروا کر وہ بیت اللہ کو صاف کیا اور حضرت بلال سے وہاں ازان دلوائی اور یہ فتح مکہ ہوا اور اس کے نتائج کیا ہوا ہے نتائج فوائد و نتائج کی اگر بات کریں گے تو یہ پہلا نتیجہ کہ اسلام مخالق طاقتوں کا یہ سب سے اہم اڈہ تھا مکہ مشرقین مکہ کا نہیں کفر تھا ان کی پشت پناہی چونکہ یہیں سے ہوتی تھی یہ ایک بہت ہی مضبوط قلعہ اور مرچہ سمجھا جاتا تھا جب مسلمانوں کا ان پر اس شہر پر قبضہ ہوا تو یہ اسلامی تاریخ کا بہت اہم باب کا رفع ہے دوسرا فائدہ کہ نبی علیہ السلام نے وہاں سے بدپرستی کا خاتمہ کیا اس فتح کے بعد بھی فتح مکہ میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے حبیب نے جو آس پاس جتنے بھی قبائل تھے اللہ کے حبیب نے صحابہ اکرام کو بیج کر وہاں سے بدپرستی کا خاتمہ ہوا اور تیسرے نمبر پر لوگوں کا گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواج جو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے چونکہ تمام اکثر لوگوں کی نظر قریش پر تھی کچھ ان کے در کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے کچھ ایمان لا چکے تھے لیکن اظہار نہیں کر سکتے تھے قریش کی ڈر کی وجہ سے جب مکہ پر فتح ہوا تو ان تمام لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے چونکہ اسلام کی طاقت ظاہر ہو گئی اسلام کا حق ہونا لوگوں پر ظاہر ہو گیا چونکہ یہ وہی نبی ہے جو اکیلے تنہ تنہا یہاں سے نکلے تھے اور دشمنوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی وہ آج دس ہزار کا لشکر لے کر جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو تمام لوگوں کی نظریں کھلیں اور حق ان کو حق نظر آنا شروع ہو گیا اور اسلام کی اشاعت عام طور پر کھلے عام طور پر ہونا شروع اس کا سبب اور نتیجہ اس کا نتیجہ اور فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ ابھی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے مکہ میں مکہ جب فتح ہوا یہ اسلام کا مرکز بن گیا کیونکہ یہ پہلے ہی اسلام کا مرکز ہی تھا لیکن غیروں کا قبضہ تھا وہ ایک طرح سے اس قبضے سے آزاد کرائے گیا اور کفر کی سب سے اہم طاقت یہ کفار قریش تھا اس کا خاتمہ ہو گیا یہیں پر پھر تمام سرداران قریش میں سے تقریباً اکثر مسلمان ہوئے جیسے ابو سفیان یہ اب رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہیں گے کیونکہ پچھلے تمام عضوات میں ہم صرف نام لیتے گئے اب یہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اسلام اپنے ماقبل تمام کو ختم کر دیتا یعنی جتنے بھی گناہ وہ سب کے سب ختم کر دیتا ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے قبیل سقیف یہ تائف کا بڑا طاقتور اور مضبوط ترین قبیلہ تھا جو حیثیت مکہ میں یہ قریش کو حاصل تھی تائف میں یہ قبیل سقیف کو حاصل تھی جب یہ مسلمان ہوا تو تائف میں بھی تمام لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ تھا افتح مکہ کا مختصر پسے منظر امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو آپ لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ